سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو مل سکے سب سے پہلے کیندر سرکار نے آرثی گروپ سے کمجور سورن جاتیوں کو بھی آرکشن کا لاب دینے کی بات کہی ہے سرکار کے انسار اونچی جاتیگے آرثی گروپ سے کمجور دس پرتیشت لوگوں کو سرکاری نوکریوں اور سکشن سلسطانوں میں آرکشن کا لاب دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کا لاب صرف ہندو سماج کو ہی ملے گا پرتیشت آرکشن کا لاب ملے گا آئیے جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کون کون سی جاتیاں سورن برگ میں آتی ہے سماجک طور پر مسلمانوں میں شیخ، سید، پتھان اور مغل کو سورن مسلموں کے ورگ میں رکھا جاتا ہے اگر آرکشن لاغو ہوتا ہے تو باقی سورنوں کی طرح شیخ، سید، پتھان اور مغل کو بھی آرکشن کا لاب مل سکتا ہے مسلم پولٹیکل کانسل آف انڈیا کے ادھاکش تسلیم رحمانی کہتے ہیں کہ ویسے تو مسلمانوں میں مجھبی اور سماجک طور پر جاتی ویوستہ اور اونچ نیچ کا کوئی چلن نہیں ہے دوسرے یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، میں پتھان اور مغل ہوں، شیخ ہوں تو وہ ثابت کیسے کرے گا وہی مرزا غالب ریسرچ اکیڈمی کے ندیشک ڈاکٹر اختیار جعفری بتاتے ہیں کہ جو سید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ حضرت محمد صاحب کے ونسج ہیں جس کے چلتے سماج میں انہیں اونچہ عہدہ ملا ہے وہیں پتھانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیناؤں کا سنچالن کرتے تھے دوسرے سمودائے کو سرکشہ دیتے تھے اور حکومت بھی کرتے تھے مغل کوئی الگ سے نہیں تھے یہ بھی پتھانوں میں سے ہی ہوئے ہیں جو پتھان مغل تھے انہیں مغل پتھان کہا گیا ہے یہ بھی حکومت کرنا، سینہ کی کمان سمحالنا اور لوگوں کو سرکشہ دینے کا کام کرتے تھے یہ چھتیوں کی طرح ہی یدھا جاتی ہے عربی میں شیک کا مطلب ہوتا ہے بزرگ اگر شیکوں کی بات کریں تو بحار اور پشم بنگال میں شیک جاتا ہیں یہ کوئی جاتی نہیں ہے شیکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ ہوئے تھے جو اپنے نام کے ساتھ شیک لکھتے تھے جس کے چلتے ان کے آس پاس جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بھی شیک لکھنا شروع کر دیا تھا تبی سے شیک لکھنے والوں نے اپنے کو ایک الگ ورگ مان لیا موسیقی